حالات بدلنا چاہتے ہیں جو لوگ قسمہ پرسی میں ہوں جو لوگ ایسے ہوں کہ جن کی کوئی آواز نہ بن سکے کہیں پر سے انہیں عدل اور انصاف نہ مل سکے ایسا لگے کہ بس زلط اور پستی اور غلامی ان کا مقدر ہے تو ہم ان کے لیے ان کے لیے راستے کھولتے ہیں ان کی آواز بنتے ہیں ان کے لیے جدو جہد کرتے ہیں اور یہ سب کام ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ان کاموں کے نتیجے میں یہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں جو محروم لوگ ہیں جن کی کوئی آواز نہیں ہے ان سب کو ہم اپنی ایک لڑی میں پرو دیں نفرتیں ختم کر دیں تاثبات مٹا دیں لسانیت کا جنازہ نکال دیں اور مسلکوں کی جنگ سے آگے بڑھا دیں اور منافرت کہ جو مسلکوں کی اور زبانوں کی بنیاد پر پھیلائی جاتی ہے اس کو اس کو جو ہے غتربوت کر دیں اور پھر ہم ایک حق کی بنیاد پر اور سچ کی بنیاد پر اٹھ کر کھڑے ہوں ہم ایک ایسے دین کے دائی ہیں جو لوگوں کو تقسیم نہیں کرتا جو زندگی کو مختلف جزیات میں تقسیم نہیں کرتا بلکہ وہ ایک کل کا نام ہے وہ نظام عدل کا نام ہے وہ نظام معیشت کا نام ہے وہ نظام تجارت کا نام ہے وہ نظام قانون کا نام ہے وہ نظام معاشرت کا نام ہے وہ اخلاقیات کا نام ہے وہ معاملات کا نام ہے وہ رشتوں کا نام ہے وہ اقدار کا نام ہے وہ ویلیوز کا نام ہے اور وہ دین ہمارا وہ ہے جو ہمیں ایک اللہ کے آگے جھکاتا ہے تو زمین کے سارے خداوں کا انکار کرنا سکھاتا ہے ہم اس دین کے حامل ہیں ہم دین کا وہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ جس سے لوگ خوف زدہ ہونا شروع ہو جائیں وہ دین دین نہیں ہے جو دین کے کسی جز کو کل بنا کر کلم اللہ کی اقتدار میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تسلیم کر لیں اس لیے ہم نظریاتی لوگ ہیں یہی نظریاتی لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں فاشسوں کا یہی نظریاتی لوگ اندھیروں میں روشنی میں روشنی کے چراغ جلا سکتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے جوانوں نے ہمارے طلبہ نے اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں نے یہ چراغ جلائے اپنے خون سے جلائے اور روشنیاں پھیلائی ہیں ہماری ماں بہنیں یہاں پر موجود ہیں کہ جو کسی آبادی میں جا کر یہ دور ٹو دور درس قرآن کی دعوت دینے پر بھی ان پر پابندی لگتی تھی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب اسی شہر میں ان کے برقے کھیچے جاتے تھے مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب کسی جگہ پر انتخاب لڑنا اپنی جان ہتیلی پر رکھنے کے مترادف تھا مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب میں طالب علمی کے زمانے میں کالج جاتا تھا تو کتنے دن ایسے ہوتے تھے اس کے بعد کالج کے گیٹ کے اندر جاتے تھے کہ شاید ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہو الحمدللہ ہم نے یہ سب گزار دیا الحمدللہ یہ اللہ کی تی طرف سے عطا کردہ حمت ہے اس کی توفیق ہے اس کی انعیت ہے اور اس نے ہمیں یہ طاقت عطا کی کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو منوایا بہت طویل عرصے تک تو یہ جنگ ایک بقا کی جنگ رہی لیکن پھر جب پھر جب آہستہ آہستہ برف پگلنا شروع ہی لوگوں کو بات سمجھ میں آنا شروع ہوئی اور اس کے نتیجے میں طاقتوروں کی طاقتوری ہاں وہ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی معاشرے میں کچھ بات کہنے سننے کے کچھ رواداری شروع ہوئی تو الحمدللہ ہم نے اس موقع پر بھی اس شہر کراچی کی ترجمانی کی پہلے تو میڈیا کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات کو پیش کر سکے کسی کی مرضی کے بغیر لیکن اب جب بات کھلنا شروع ہی تو ہم نے زور سے کہنا شروع کیا اور پھر ہم نے ہم نے مہاجر منجن نہیں بیچا ہم نے سندھی منجن نہیں بیچا ہم نے لوگوں کو پختون اور پنجابی میں تقسیم نہیں کیا بلوچ اور کچھی میں تقسیم کر کے نہیں لڑایا سب کو اکھٹا کیا سب کو لے کر چلے مانورٹیز کو لے کر چلے اور الحمدللہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھتی چلی گئی اور کراچی کراچی جو طویل عرصے سے لا وارث تھا الحمدللہ اس کو بالاخر وارث مل گئے ہیں آپ سب اس شہر کراچی کے وارث ہیں اللہ تعالی نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے آپ جشن بھی منائیں خوش بھی ہوں شکرانے کی نماز بھی ادا کریں اللہ کے آگے جھکے بھی لیکن آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں نے جو آج آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے یہ ذمہ داری بہت بھاری ذمہ داری ہے اب لوگوں کی توقعات آپ سے بہت زیادہ ہیں لوگ آپ سے بہت کچھ چاہیں گے اس لیے کہ آپ کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کامیاب ہونے کے بعد اپنی ذات کے لیے کرنے والے کچھ نہیں ہیں آپ وہ لوگ ہیں جو باسلائیت ہیں آپ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر سکتے ہیں آگے بڑھ سکتے ہیں آپ وہ ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں آپ وہ ہیں جو منظم ہیں اور جب آپ منظم ہیں آپ تربیت یافتہ ہیں آپ باسلائیت ہیں تو آپ سے توقعات بھی بہت زیادہ ہیں اور جب حالات اتنے خراب ہیں قسمہ پرسی اتنی زیادہ ہو شہر ٹھوٹ کا بلکل منظر پیش کرتا ہو ادھڑا ہوا ہو ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہ ہو ہماری خواتین ماں بہنیں روز ان کو یہ خطرہ ہوتا ہو کہ کوئی آئے گا اور ان سے ان کا زیور چھین لے گا ان سے موبائل چھین لے گا جان بھی جا سکتی ہے گولی مار دے گا جوانوں کے لاشیں اٹھتے ہوں ایسے ماحول میں کہ جب کوئی عزت والی ٹرانسپورٹ موجود نہ ہو ایسے ماحول میں جب پانی جیسی بنیادی سہولت کراچی شہر کے عادے سے زیادہ لوگوں کو میسر ہی نہ ہو نلکوں کے بجائے ٹینکروں میں پانی خریدنا پڑتا ہو ایسے ماحول میں جہاں گیس کا مسئلہ ہو ایسے ماحول میں کہ جہاں بجلی مافیا ہم پر مسلط ہو تو لوگ آپ سے توقع رکھیں گے کہ ان سب مسئلوں کو آپ حل کریں بہرحال بہرحال ہمیں اس چیلنج کو انگیز تو کرنا ہے ہم جان تو نہیں چھوڑا سکتے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر جتنی طاقت ہوگی جتنی استعداد ہوگی جتنی حمت ہوگی اللہ سے مانگیں گے اور انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے جب اپنے حصے کا کام کریں گے تو کیا اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا ہم مخلص ہو کر کام کریں گے اللہ ہمارا ہاتھ نہیں تھامے گا ہم اگر نیک نیتی سے آگے بڑھیں گے ہم مخلوق کی خدمت کریں گے ہم اپنی ذات کی اور اپنی خواہشات کی قربانی دے کر جب مخلوق خدا کے لیے کام کریں گے تو کیا ہمارے لیے راستے بند ہو جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے جو اس کے نام سے آ کر کھڑا ہوتا ہے جو استقلاف فیل عرص کرتا ہے آسمان سے اللہ کے خزانے برستے ہیں زمین زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے ہم ایمان رکھ لے وانے لوگ ہیں اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں انشاءاللہ آج کا دن یوم تشکر آج کی رات یوم تشکر بھی ہے اور آج کا آج کی رات یوم عظم بھی ہے کہ آپ عظم کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس پورے شہر کی قیادت آپ کو کرنی ہے بہرحال الحمدللہ آج کے اس الیکشن میں جو منقب ہوا اس الیکشن میں کتنے راستے کتنی رکاوٹیں ڈالی گئیں پہلے تو کہتے تھے یہ بلدیاتی انتخاب یہ تو لولہ لنگڑا انتخاب انڈہ بہرہ انتخاب انتہائی جمہوریت کی نفی کرتے ہوئے بنائے گئے اختیارات کا انتخاب ایسا انتخاب جس میں تالے آزماؤں نے سارے حقوق ہی ہم سے غصب کر لیے ہو اور کوئی اختیار ہی نہ دیا ہو اس کی بنیاد پر ہونے والا انتخاب اور اتنا بے وقت انتخاب کہ پہلے چھ سال تک نہ ہو سکا ہو اور اب ڈھائی سال سے نہ ہو رہا ہو لیکن اچانک کیا ہوا چار بار ملتوی کرنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ وزیر آزم بھی یہاں پر آگئے اور سابق صدر صاحب بھی یہاں پر آگئے یہاں پر تمام پورے پاکستان کی کریم آگئی اور مجھے یقین ہے کہ صرف یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے کراچی پتہ نہیں کہاں کہاں سے بات ہو رہی ہوگی کہ یہ کراچی کو ہو کیا گیا ہے یہ کس طرف چل پڑا ہے یہ کس کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے کون ہے جو ان کی ترجمانی کر رہا ہے ذرا ان کو روکو ذرا ان کے تکات کو کم کرو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی اس لیے تو سارے یہاں پر اکھٹے ہو کر آئے تھے ارنجمنٹس کرنا شروع کر دیئے تھے جو اور تو اور مرور کا نظام شروع کر دیا تھا لیکن اور اتنا انہیں یقین تھا کامل یقین تھا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو یہ انتخاب ہو گئی نہیں اتنا کمزور و منہنی انتخاب اتنا طاقتور کیسے بن گیا یہ انتخاب طاقتور نہیں تھا اس انتخاب میں جو کامیاب ہونے جا رہے تھے اللہ نے ان کو طاقت عطا کی تھی اللہ نے ان کو عظمت عطا کی ہے انقلوب انقلوب اس لیے انقلوب اس لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں لیکن یہ رکاوٹ جماعت اسلامی کے راستے میں نہیں تھی یہ رکاوٹ تو درحقی تک کراچی کے عوام کے راستے میں تھی اس لیے کہ عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی وارث ہو عوام چاہتے تھے کہ ان کا کوئی منتخب میر ہو ان کے منتخب نمائندے ہو اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں بہرحال ہم نے جب جب انہوں نے ملتوی کیا تب تب ہم نے ان کا پیچھا کیا یہ سندھ ہائی کوڑ گئے ہم پیچھے پیچھے گئے یہ سپریم گوٹ گئے ہم پیچھے پیچھے گئے یہ الیکشن کمیشن گئے ہم پیچھے پیچھے گئے یہ واپس پلٹ کر آئے پھر سندھ ہائی کوڑ گئے ہم نے وہاں بھی ان کو نہیں چھوڑا یہ پھر الیکشن کمیشن گئے ہم نے وہاں بھی ان کا تاقب کیا انہوں نے پھر ملتوی کر دیا ہم نے پھر جدو جہد کی ہم نے پھر گھرنے دیئے ہم نے پھر احتجاج کیا ہم نے پھر مراسلے لکھے ہم نے پھر مقدمہ لڑا اور بالاخر بالاخر آخری وقت تک سازش کرنے کے باوجود ان کو انتخاب کرانا پڑا اور یہ انتخاب ہوا اور شہر کراچی نے اپنا 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 فیصلہ دے دیا اور الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہسٹورک کمبیک کیا ہے اس شہر میں تاریخی طور پر جماعت اسلامی عبر کرتا ہم نے آئی ہے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کراچی کے عوام کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اپنے ان تمام کارکنوں کا انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مسلسل جد و جہد کی ہے مسلسل سڑکوں پہ رہے ہیں مسلسل دھرنے دیئے ہیں مسلسل احتجاج کیے ہیں مسلسل رابطہ عوام کیا ہے کوئی ساتھ چلتا تھا تب بھی کھڑے رہتے تھے کوئی دیکھ کر آگے گزر جاتا تھا تب بھی ازان دیتے رہتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے آپس صاحب اتنے دھرنے کرواتے ہیں اتنے احتجاج کرواتے ہیں لوگ تو ہمارا ساتھ نہیں دیتے میں ان سے کہتا تھا ارے میرے بھائیو تمہیں پتا ہے کہ یہ شہر کراچی یہ کتنے دکھی لوگوں کا شہر ہے ایک کس کس سے توقعات انہوں نے باندی تھی کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی تھی اور ان کی توقعات چکنا چور ہو گئی ہیں یہ ٹوٹ گئے یہ پھوٹ گئے اور پھر انہوں نے کسی سے توقع باندی پھر انہوں نے سوچا حالات بدل جائیں گے ایک نیشنل لہر ایک قومی لہر کا ہم حصہ بن جائیں گے تو سب ہمارے پاس چل کر آئیں گے اور ہمارے دلت کر دور ہو جائیں گے لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی لوگوں نے پوچھا تک نہیں پلٹ کر دیکھا تک نہیں لہٰذا یہ ٹوٹے اور بکھرے لوگ ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوں گے ہاں یہ ضرور ہوگا اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں بھی آئیں گے تو ان کے دل آپ کے ساتھ آ جائیں گے ان کے خیالات آپ کے ساتھ مل جائیں گے ان کے نظریات آپ کے ساتھ مل جائیں گے ان کی تمناعیں آپ کے ساتھ مل جائیں گے ان کی خواہشات آپ کے ساتھ مل جائیں گے اور الحمدللہ یہی ہوا لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا شروع کیا اور بلاخر آج ہم نے ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل کی ہے اس وقت جماعت اسلامی اس نے بھرپور طریقے سے اس انتخاب میں حصہ لے کر میرا چشمہ تو دیجئے مجھے اللہ حافظ اس وقت جماعت اسلامی جس نے بھرپور طریقے سے اپنی الیکشن مہم کو چلایا اور بڑے بڑے برج ان نوجوانوں نے گرا دیئے ان نوجوانوں نے یہ تاثر تھا مجھ سے لوگ کہتے تھے بسم اللہ 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 لوگ مجھ سے کہتے تھے حافظ صاحب کام آپ بہت کرتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ذرا سوشل میڈیا پر توجہ دیں کہتے تھے نہیں کہتے تھے نظر نہیں آتے ہیں سوشل میڈیا پر کہتے تھے الیکٹرونک میڈیا آپ کو کور نہیں کرتا آپ نظر نہیں آتے کام بہت کرتے ہیں میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس سا اس سا پتہ چل جائے گا ہم نے اپنے نوجوانوں کو جمع کیا ان سے ڈسکشن کیا تبادلہ خیال کیا حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس ٹراس کو لیا اور پھر جب سوشل میڈیا پر کام شروع کیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس وقت پاکستان میں مارکٹنگ کے اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے جتنے بڑے بڑے ٹاپ گروپ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا سب سے آگے ہے الحمدللہ اور اور یہ سوشل میڈیا ہمارا الحمدللہ سارا کا سارا ان ہاؤس ہوتا ہے اس بلڈنگ میں ہو جاتا ہے ہمارا الیکٹرونک میڈیا گینیز بوک آف ورڈنگ آؤٹ میں زاہید بھائی آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے آپ اور سوہب بھائی کا کس بات پہ پریس کانفرنسے کرنے بار روز پریس کانفرنس روز پریس کانفرنس اور ہم جو پریس کانفرنس کرتے تھے وہ ایشیوز پہ کرتے تھے وہ جنمن باتوں کو اجاگر کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سے پریس کانفرنس نہیں کرتے تھے شام کو دھرنا بھی تو دیتے تھے رات کو جلسہ بھی تو کرتے تھے احتجاج بھی تو کرتے تھے پھر صبح کوٹ میں بھی تو پہنچتے تھے پھر نیپرا کی ہیرنگ بھی جو کرتے تھے اور پھر پبلی کے کمیٹی میں نجید بھائی لوگوں کو چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے بہریہ ٹاؤن کے چیک تقسیم کر رہے ہوتے تھے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ بہریہ ٹاؤن کے چیک ان کو ملتے کیسے تھے تو بہریہ ٹاؤن کے چیک اس طرح ملتے تھے کہ جب بہریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہمارے ہزاروں لوگوں کا حق مار لیا تو نہ کوئی انصاف ہاؤس تھا ان کے لیے نہ کوئی اس وقت عزیز آباد تھا نہ کوئی بہدر آباد تھا نہ کوئی نرسری کا اسٹوپ تھا نہ کوئی بلاول ہاؤس تھا نہ کوئی کون سا رہ گیا نہ کوئی وزیر حالہ ہاؤس تھا نہ کوئی گورنر ہاؤس تھا کوئی ہاؤس نہیں تھا کوئی ہاؤس نہیں تھا اللہ کی توفیق سے ادارہ نور حق تھا یہاں پر لوگ آئے ہم نے ان کا مسئلہ اجاگر کیا اور ہم نے پھر ہم نے پھر ان کو یہاں آنے پر مجبور کیا معاہدہ کیا برسر زمین اور الحمدللہ اربوں روپے لوگوں کے اربوں روپے واپس دلوا دیئے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں ہم کرونا میں خدمت کرتے ہیں ہم فلڈ آئے کو خدمت کرتے ہیں ہم تعلیم اداروں میں کام کرتے ہیں ہم تعلیم اداروں کو آباد کرتے ہیں ہم صحت کے دارے چلا رہے ہیں ہم ہزاروں میڈیکل کینس لگاتے ہیں ہم ہزاروں لوگوں کو ہر سال مفت میں آنکھوں کا ان کا علاج کرتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے حکمرانوں کا بجھٹ دیکھ لو ہمارا بجھٹ دیکھ لو ان کا کام دیکھ لو ہماری خدمت دیکھ لو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ حلال محل میں کتنی برکت ہوتی ہے اور کتنا کام لوگوں کا الحمدللہ ہوتا ہے پھر جب کوئی نہیں پڑا رہا تو ہم آئی ٹی کا اسکولرشپ کا پروگرام چلاتے ہیں لاکھوں بچے اس میں ریسٹر ہوتے ہیں ان کے اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر ان کے انٹریوز ہوتے ہیں اور اب الیکشن ہو چکا انشاءاللہ چند دن میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری الیکشن کی سٹریٹیجی تھی تو الیکشن تو ہو گیا اللہ نے کامیابی دے دی لیکن کام جاری رہے گا بنو قابل پروگرام کے تحت دس ہزار بچے اور بچیوں کی فری اسکولرشپ انشاءاللہ چند دن میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم کرتے ہیں تو اس لیے لوگوں کے دلوں میں گھر بنایا اور اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی سے نوازا ہے آج الیکشن جو اتنی مشکلات میں ہوا الیکشن کمیشن کو اس بات پہ تو خراج تحسین جنہوں نے الیکشن کرا دیا اور سادشیں الٹ گئیں لیکن لیکن مشکلات بہت تھی صبح عملہ نہیں تھا عملہ تھا تو سامان نہیں تھا سامان تھا تو صلاحیت نہیں تھی صلاحیت تھی تو ٹریننگ نہیں تھی اور اس کے نتیجے میں ایک ابحام کا شکار یہ انتخاب ہو رہا تھا ہم نے تعاون کیا ہم نے کہا کہ نہیں انتخاب کا نہ ہونا یہ بہت بری بات ہے بڑی سازشیں ہوئی تھیں ہم نے تعاون کیا اور انتخاب کے عمل کو آگے بڑھایا آگے بڑھایا ووٹ ڈلوائے شروع میں لوگوں نے تانے دیئے کہ لوگ نہیں نکل رہے ہم نے کہا تم کراچی والوں کو جانتے نہیں ہو یہ اتوار کے دن صبح آرام کرتے ہیں سردی ہو تو زیادہ آرام کرتے ہیں ابھی باہر آئیں گے آنا شروع ہوئے آتے چلے گئے آتے چلے گئے ترازو پہ ٹھپا لگاتے چلے گئے ٹھپے پہ ٹھپا ٹھپے پہ ٹھپا اور پھر الحمدللہ نتائج بھی آنا شروع ہو گئے نتائج تو ہمیں پتا چل گئے ہمیں نتائج پتا چلے ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے اچانک سے آنا بند ہو گئے اب اب اس کا ہم کیا کریں ہمیں تو یہ معلوم ہے یہ کیا دھنڈا ہوتا ہے ہمیں تو پتا ہے ہم نے یہاں سے ایک ویڈیو پیغام اور آڈیو پیغام جاری کیا ہم نے کہا کہ کوئی پولنگ اسٹیشن سے نہیں ہلے گا فارم گیارہ بھی لیں گے فارم بارہ بھی لیں گے کسی نے کہا بارہ کی ضرورت نہیں کسی نے کہا سائن کی ضرورت نہیں کسی نے کہا آرڈر نہیں کسی نے کہا نہیں دیتے جاؤ کسی نے کہا کہ باہر جو جمع ہو رہے ہیں انہیں پولیس سے ہٹاؤ کسی نے کہا رینجر سے ہٹواؤ اور ہم بھی ایسے ڈھیٹ ہمارا کارکن بھی ایسا ڈھیٹ کہ ہمارے امیر نے کہہ دیا ہے نہیں ہلے گے کھڑے رہے اور بالاخر ہم نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اگر یہ فارم گیارہ اور فارم بارہ ہمیں نہیں دیئے گئے تو پھر ہم اپنا احتجاج بڑھا دیں گے بہرحال بات چیت شروعی الیکشن کمیشنر نے بھی بات ہم سے بات کی الیکشن کمیشن نے ان کے سمداران نے یہاں سنگ کی انتظامیہ نے اور اس کے بعد یہاں کے ڈی سیز نے ڈی آروز اور آروز اب ہماری یہ ڈیمانڈ ہے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اکثر جگہوں پر تو یہ سارے فارم الحمدللہ ہم نے حاصل کر لیا ہے چند جگہیں باقی ہیں ان کو بھی فوری طور پر دیا جائے دیکھیں ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہر وقت ہی احتجاج کرتے رہیں ہمیں شوق نہیں ہے کہ میں بھی آپ سے کہوں کہ دھرنا ہے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں اس حال میں بھی تیار ہیں لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ابھی آپ کو چند گھنٹوں کا ریس دے دیں کچھ دو چار گھنٹے سو جائیں دو تین دن سے آپ جاگ رہے ہیں لیکن اس دوران میں جتنے فارم باقی ہیں میں الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی ترسیل کا بھی انتظام کریں اور میڈیا کو تمام تر ریزلٹس جاری کریں یہ میڈیا پہ ریزلٹ آنا جب بند ہو جاتے ہیں تو کاری گری شروع ہو جاتی ہے فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے مجھ سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے بھی بات کی تھی اور بعد میں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ آپ کا ایک ایک ریزلٹ صحیح طریقے سے آئے گا بعد میں سندھ کے الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ پورا ریزلٹ دیں گے آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں کیوں احتجاج پہ جا رہے ہیں میں نے کہا چون صاحب دودھ کا جلا چھاج بھی پھوٹ پھوٹ کے پیتا ہے بہت جلایا ہے تم نے بہت منڈیٹ کھایا ہے آپ لوگوں نے بہت نقائج کو بدلا ہے آپ لوگوں نے اب یہ کام آپ پلیز نہ کیجئے ہمارا حق ہمیں دے دیجئے ہم چور دروازے سے نہیں آئے ہیں ہم چور دروازے سے ایک بیسٹریٹر نہیں بننا چاہتے تھے ہم جیت کے آنا چاہتے تھے ہم جیت کے آئے ہیں ہمیں لوگوں نے وانٹ دیئے ہیں کراچی بدلا ہے کراچی کے حالات بدلے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی تعمیر ہو کراچی کو ترقی ملے لوگوں کی تمناوں کا خون نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ریزلٹ اناؤنس کرنا پڑے گا ریزلٹ اناؤنس کیجئے اور میڈیا کو جاری کیجئے اگر راروز نے کوئی گھڑ بھڑ کرنے کی کوشش کی تو جس طرح پیچھا کر کر کے کر کر کے انتخاب ہم نے کروا لیا ہے نتیجہ بھی تم سے حاصل کریں گے اور صحیح نتیجہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پھر کہتا ہوں آسان مطلوب چھوڑیں گے نہیں پیچھا کریں گے بھاگنے بھی نہیں دیں گے اپنا حق لیں گے خرات نہیں مانتے حق مانتے ہیں اس لیے میں محترم راجہ سکندر سلطان صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ تمام حلقوں کے نتائج کا اعلان کرنا شروع کریں آروز کو یہ حکم دیں اور میڈیا پہ جاری کرنا شروع کریں تاکہ یہ ابحام ختم ہو جائے ہمیں کوئی ابحام نہیں ہے ہمارے پاس نتیجہ موجود ہے فارم گیارہ بھی لے لیا ہے فارم بارہ بھی لے لیا ہے جہاں نہیں لیا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب تو لیڑ گئے تھے کہاں ہیں خالق قریشی انہوں نے کہا کہ میری لاش پیسے گزر کے جاؤ گے تو انہوں نے کہا بھائی تو فارم بارہ لے لے تو اس لیے اس لیے جن کو نہیں دیا ہے ان کو بھی دے دیا جائے اور نتیجے ظاہر کیے جائیں الحمدللہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ سو سے زیادہ نشستوں پہ ہمارے امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں الحمدللہ تقریباً تقریباً پندرہ سے بیس نشستیں ایسی ہیں جس پر تنازع چل رہا ہے ہمارا کلیم ہے کہ ہم جیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں اسے تگڑم لگا دی گئی ہے کہیں پر جرلو بھیرنے کی کوشش کی گئی ہے کہیں قبضہ کیا گیا کہیں ووٹ اضافی ڈال دیے گئے اور ایک جگہ تو کراچی کا ماضی دورانے کی کوشش کی جتنے ووٹ ووٹر لسٹ میں نہیں تھے اس سے زیادہ ووٹ ایک پارٹی کے بنا دیے گئے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا اور اور یہ نہیں چلے گا اب آپ کو ریزلٹ اراؤنس بھی کرنا پڑے گا اور صحیح طریقے سے متنازعہ نشستوں کو سٹل کرنا پڑے گا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کو بڑی کامیابی دی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کراچی کے ڈسٹرک سینٹرل کا بہت ذکر ہوتا ہے ڈسٹرک ایس کا بہت ذکر ہوتا ہے ڈسٹرک کورنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے لانڈی کورنگی کا بہت ذکر ہوتا ہے شاہ فیصل کالونی موڈل کالونی کا بہت ذکر ہوتا ہے لیاظت آقاباد کا بہت ذکر ہوتا ہے گلبرک کا ناظت آزماباد کا بہت ذکر ہوتا ہے ناظت کراچی نئی کراچی اور انگی ٹاؤن کا بہت ذکر ہوتا ہے جب ذکر ہوتا ہے تو ناظماباد اور گولیمار کا ذکر ہوتا ہے ان سب جگہوں پہ الحمدللہ کلین سویپ کیا اس لیے یہ اللہ کی رحمت ہے اس کی برکت ہے ہم کوئی تکبر نہیں کرتے کوئی غرور نہیں کرتے یہ الیکشن ہے ہم جیت گئے ہیں جو ہار گئے ہیں ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی مسابقت پیدا ہو ایک اچھی اپوزیشن پیدا ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے حصے کا کام کریں عوام سے کونٹیکٹ کریں اور اس کے نتیجے میں مذبت اور تعمیری کام ہو لوگوں کے مسئلے حلونا شروع ہوں اس لیے انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنا مہر منتخب کروائے گی انشاءاللہ تعالی پہلے پہلے ظاہرے جو دوسری سیٹیں ہیں ریزرٹ سیٹس اس میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی حکمت عملی سے ہم واضح واضح سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ بھرپور طریقے سے اپنے مہر ڈپٹی مہر کو منتخب کرائیں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو کسی سے بغض نہیں ہے جماعت اسلامی کو کسی سے نفرت نہیں ہے جماعت اسلامی سب پولٹیکل پارٹیز کی رسپیکٹ کرتی ہے سب کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم عامال پر بات کرتے ہیں ہم ان کے ایشیوز پر بات کرتے ہیں اگر کرپشن کروگے تو اس کو اجاگر کریں گے اگر کراچی کے ساتھ بے وفائی کروگے تو اجاگر کریں گے کراچی کے لوگوں کے لیے کام نہیں کروگے تو اس کی نشاندہ ہی کریں گے حق ماروگے تو حق کے لیے جدوجہت کریں گے جو جو حق مارے گا اس کو بتائیں گے کہ کون کون ہے جو حق مار رہا ہے لیکن ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے یہ ملک بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ دشمنیوں اور نفرتوں کی سیاست کو پروان چڑھائے جائے یہ شہر بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ دشمنیوں نفرتوں اور گالم گلوچ کی سیاست کو آگے بڑھائے جائے محبت کا پیغام دیتا ہوں سب کو سب جماعتوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ساتھ دیں ہمارے ساتھ چلیں ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ ہمارا کسی سے کوئی بغض نہیں ہے حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بتائیں گے پندرہ سال آپ نے کچھ نہیں دیا بتائیں گے آپ نے کیا کچھ کیا ہے لیکن ہم کوئی گولیاں تھوڑی چلائیں گے ہم اپنا حق مانگتے ہیں آپ سے اختیار مانگتے ہیں اب تو انتخاب ہو گیا اب اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور میر کو سارے اختیارات آئین کی آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت منتقل کر دیجئے ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے اس شہر کے منتخب میر کے لیے مانگ رہے ہیں ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے نہ چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر سیاسی پرامن جمہوری جد و جہد جماعت اسلامی جالی رکھے گی میر اپنا کام کرتا رہے گا جماعت اسلامی اپنا کام کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالی وہ جد و جہد کریں گے وہ خدمت کریں گے وہ سڑکیں بنائیں گے وہ دھرنے دیں گے وہ احتجاج کریں گے وہ پل بنا رہے ہوں گے یہ پانی کے منصوبے بنائے گا یہ لوگوں کو بازید با اختیار بنانے کے منصوبے بنائیں گے دونوں کام ساتھ ساتھ چلیں گے تہلے ایک کام چلتا تھا اب دو کام ساتھ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ تعالی پیچھے تو نہیں چھوڑیں گے آپ کا سمجھ رہے ہیں جان چھوڑی جائے گی پورا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی اس لیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نفرت کی تاثر کی اور دشمنی کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے تعمیری سیاست آگے بڑھنی چاہیے حق اور انصاف پر مشتمل نظام بننا چاہیے اس لیے میں یہ حکومت سے بھی کہتا ہوں اور الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی اس اکثریت کو قبول کر کے قبول کو کر لی ہے میں نے دیکھا ہے پیپس پارٹی کے بعض نظرہ نے میڈیا میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے الحمدللہ جب آپ نے تصمیم کر لیا ہے تو نتیجہ بھی سامنے لے آئیے اور اس کے بعد کی حکمت عملی ہم خود پہ کریں گے انشاءاللہ میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں میں اپنی بہنیں جو یہاں موجود ہیں ان کے توسط سے اپنی ان خواتین حلقہ خواتین جماعت اسلامی سمیت وہ تمام خواتین ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی جنہوں نے اس الیکشن کی کیمپین میں ہمارا ساتھ دیا اور کراچی کے حق کی تحریک میں ہمارا ساتھ دیا میں ان کا شکریہ داکھتا ہوں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحمدللہ لوگ قریب آئے ہیں تو انہیں پتا چلا کہ پروپیکنڈا اور چیز ہے جماعت اسلامی تو سب کے لیے قابل قبول ہے جماعت اسلامی تو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے جماعت اسلامی تو معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا میر منتخب ہوگا انشاءاللہ تو میر اور عوام کی پارٹنرشپ قائم کریں گے ہر لیول پر قائم کریں گے اور ہم انشاءاللہ یونین کانسل کے لیول پر بھی ٹاؤنز کی سطح پر بھی شہر کی سطح پر بھی ان سب سطحوں پر معاشرے کے مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے لوگوں کو ساتھ لیں گے کمیٹیوں کا قیام امول میں آئے گا مشاورتی بورڈ بنیں گے سب مل کر کام کریں گے تاکہ کوئی ایک کام نہ کرے عوام کام بھی کریں اور عوام خدمت بھی کریں اور ان کی خدمت بھی کی جائے تو یہ میر پبلک پارٹنرشپ کے ایک نئے دور کا انشاءاللہ آغاز ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایڈیوکیشن جو کیم سی کے اسکول ہے پہلے مرالے میں ان کو موڈل اسکول بنایا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کے بچوں اور بچیوں کو آئی ٹی آئی ٹی کی ایڈیوکیشن دی جائے ہمارا شہر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ پاکستان کا نہیں پورے خطے کا پورے ریجن کا لیڈنگ آئی ٹی سٹی بن سکتا ہے یہ خواب ہے انشاءاللہ شرمندہ تعبیر کریں گے کسی خواب کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے قدم ہم پہلے اٹھا چکے ہیں اب میر کے پورٹفولیو کو استعمال کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو انگیج کریں گے انشاءاللہ اور اس شہر میں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے اور روزگار کے مواقع پیدا کریں گے تم اختیار سے چھینک تم اس اختیار سے محروم کرتے ہو ہم ان کو اختیار دیں گے تم تعلیم سے محروم کرتے ہو ہم ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے ہم اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے ہم ویمن امپاورمنٹ کا کام کریں گے ہم ہاؤز وائز کے لیے ای کامرس ایمازون اور مختلف قسم کے کورسز جس میں اپنا وہ حساب کتاب بھی سیکھ سکیں حساب کتاب تو ویسے بھی ان کا ٹھیک تھاک ہوتا ہے اور اپنے اپنے گھر میں ہزبنڈ کے جو مالی معاملات ہیں ان پر گہری نظر ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو ہم اس قابل کریں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں چھوٹے قرضیں ان کو فراہم کریں گے الخدمت کے تعاون سے بھی اور معاشرے کے اہل خیر کے تعاون سے بھی ہم انڈومنٹ فنڈ بنائیں گے اسپورٹس کے دائرے میں بھی اور انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی مختلف دائروں میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ شہر آگے بڑھے اس کا اختیار سے تعلق نہیں ہے اس کا منیجمنٹ سے تعلق ہے اس کا درد سے تعلق ہے اس کا اس تکلیف سے تعلق ہے جو اس شہر کے لوگوں کے لیے الحمدللہ ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہم اپنے حصے کا کام کریں گے ہم اختیار سے زیادہ کام کریں گے انشاءاللہ اور باقی اختیار چھین کر حاصل کریں گے انشاءاللہ اس لیے ہمارے اس منڈیٹ کو جو تسلیم کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ باقاعدہ اس کا اعلان کر دیں الیکشن کمیشن کو میں کہتا ہوں کہ آپ صبح تک تمام نتیجے سامنے لے آئیے اور بہت اچھے طریقے سے اس پورے معاملے کو ختم کر دیجئے ورنہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا تنازعہ الیکشن کمیشن سے ہو اور ہمارا تنازعہ سندھ حکومت سے ہو اچھا ہے کہ آرام سے اس مسئلے کو سٹل کر لیا جائے یہ میں واضح کر دوں کہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ میں واضح کر دوں کہ منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ یہ میں واضح کر دوں کہ جبلو نہیں پھیرنے دیں گے انشاءاللہ آپ اپنے منڈیٹ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر زائد بھائی کلوالی پریس کانفرنس میں انشاءاللہ سلمان شیخ صاحب جو ہمارے میڈیا کے ہیڈ ہیں ان کی پوری ٹیم نے زبردست کام کیا ہم میں ایک ایک کا نام لوں گا ایک کا نہیں لوں گا کوئی چھوڑ جائے گا تو میرے خیال ہے سارے نام ہم نہیں لے سکتے بہت زبردست کام ہمارے نوجوانوں نے کیا اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں نے بھی کیا ہم دولے خراج حقیدت تشک کرتے ہیں ان کو ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی ٹیم نے زائد بھائی اور سویب بھائی نے بہترین کام کیا ہماری میڈیا کے ہیڈ جو کمام چینوں کے نگرانی اسامر عزیز صاحب کرتے ہیں ہمارے پبلیکیٹ کمیٹی کے صحف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور نجیب بھائی الحمدللہ بھرکور کام کرتے ہیں ہماری پوری ٹیم مل کر کام کرتی ہے جماعت اسلامی کی خوبی یہ ہے کہ سامنے تو ایک بندہ ہوتا ہے اب جس دن لوگوں کو تصویروں سے بہت پریشانی تھی کچھ لوگوں کو تصویروں سے بہت پریشانی تھی اور بھائی وہ نیم الرحمان کی تصویر وہ صرف تصویر تھی اس کے پیچھے جو اس تصویر میں رنگ بھر رہے تھے وہ پوری ٹیم تھی الحمدللہ اکیلہ کوئی نہیں چل سکتا جو اکیلہ اکیلہ چلنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اور ایکسپرٹس کی ٹیم ہے ابھی تو سلیم عزرد بھائی کا بھی امتحان شروع ہوگا نیمت اللہ خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں بہت بڑا کردار ہدا کیا ابھی تو عبدالوحاب صاحب سے بھی مشاورت ہوگی جنہوں نے کامیابی سے گلشن ٹاؤن چلایا ہمارے فاروق نیمت اللہ صاحب بھی جیتے ہیں جنہوں نے کامیابی سے گلبرک ٹاؤن چلایا ہمارے پاس تو عبدالعزاز صاحب بھی موجود ہیں جو دو مرتبہ یونین کانسل کے نازم بنے ایم پی اے بھی منتخب ہوئے لیکن ان کو حلق نہیں اٹھانے دیا گیا ہمارے پاس تو وہ ٹیم ہے جو کراچی کو جانتی ہے جس نے ڈیولپمنٹ کی ہے جو اس کے مسائل سے واقف ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور پورے شہر کے لوگوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں رہنے والے کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں پورے پاکستان کے برینڈ سے کہتا ہوں کراچی آپ سب کا ہے کراچی کو حکمران آن نہیں کرتے کراچی کو وفاقی حکومتیں آن نہیں کرتیں کراچی کو صوبائی حکومتیں آن نہیں کرتیں لیکن پورا پاکستان کراچی سے وابستہ ہے اس انتخابی مہم میں میں نے دیکھا کہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں پاکستان سے باہر چاہے امریکہ اور کینیڈا میں ہوں چاہے یورپ اور آسٹریلیا میں ہوں چاہے افریقہ میں ہوں چاہے یہ پورے گلت میں ہوں چاہے وہ جاپان فاریس میں ہوں سارے کے سارے لگے ہوئے تھے کسی بھی پارٹیزن کا تعلق تھا انہیں ایک امید نظر آئی تھی کہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو یہاں پر مینڈیٹ دینا ہے سب کا کنسرن ہے درمیان میں چند رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ یہ سب آن کریں گے سب کو آن بورڈ لیں گے سب کی ایکسپرٹ اپینین لیں گے جو کر سکتے ہیں اور اب ہم اپنی مشاورت کا دائرہ بھی وسیع کریں گے اپنی تنظیمی مشاورت بھی کریں گے اور آئندہ کی تمام تر لاعامل کو ہم تے بھی کریں گے اس کا اعلان بھی کریں گے آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں فارم گیارہ بارہ ہو سکتا ہے میری تقریر کے دوران وہ مل گئے ہوں اگر نہ ملے ہوں تو تمام ڈی سیز جو کہ ڈی آر اوز بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ فور ہی طور پر یہ فارم دلوا دیں کاکہ ہمیں کوئی زیادہ پریشانی کا سامنا اپنے لئے اور آپ کے لئے نہ کرنا پڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ آر اوز ہمارے انتخابی نتائج میڈیا کو جاری کرنا شروع کر دے کاکہ آپ کو اور ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور ہم تو بہت عادی ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی پریشانی آپ کو ہوگی اس لیے آپ اس پریشانی سے بچیں اور ہماری ہماری فتح کا اعلان کر دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین